وی منٹ دا وقفہ نماز ہو سی جمعہ ہو سی اور ٹھیک ہکوچ کے وی منٹیں قبلہ حاجی نجم الحسن آف نو تک انہیں دے بعد سید سجاد حسین سجاد حیدر شاہ چک شماری ہوئی وقفہ دے دورانہ کرکیں میرے بان دوز لنگر کرنا ہوئے تو دکسیم تھی سی سجاد حسن آف نماز ہوئی 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 حکوم لیتے ہوئے اصلاح حکمی دا ٹائم تکھاوے لوں ماشا اللہ میں نے بات اللہ صحیح دا ٹائم ہے میرے گال سمجھی دا بیٹھو سمجھ یعنی جمعہ دا ٹائم ہے او ٹائم لکھا دا وان سکتا بیر علم دا ایسے توانی بہبت ہے کافی عرصے تو میں ایسے دہرائے کیلی لفظی علاقے ایجرا جھگڑا پہ جھیڑا ایک خوت پہ خون ایسے دہرائے جھگڑا پہ ایک جنہ دا ایک خوت کبزہ اچھا میں پورے سرائی کی بیلٹیج پڑھتا بہت سون ہی توجہ نال ایت جملے سوڑیے میں دیں تے سمجھے میں دیں آج توانی سون ہی توجہ دینے دار ہے جملہ کرنا چاہا مدہ کوئی بندہ آکھے جو بیر علم دریویت شیئے گھڑیے چاہا تے سرائی کی زبانے جنانگ مولی امیر اوزار راکٹ سیب ڈے گئے تے کو جو او ودھا آگئے تے کو جو دا پتر ودھا ہی ودھے آج دو علم در درمیان کھارتے حسین دے ایوان دی چھت لو کھارتے میں ہی قسم چاہتے پہا بیر علم دی روایت نہ میں بڑھائیے نہ میرے پیوں بڑھائیے جہ کوئی شعو کوئے روایت صحابے ریاض القدس لکھیے صحابے ریاض القدس صحابے بیر علم میں لکھ دا پیا میں آپ انہی پہ لکھ دا میں کو روایت صحابے کارز تو ملیے میں پچھے لکھیے صحابے کانزہ دے میں بیر علم لکھ دا پیا میں آپ انہی پہ لکھ دا میں کو حضیفہ یمانی دسیے کہ میں لکھیے حضیفہ اکیمی قدس شاہ کہیں کہنی علی جن مرندہ ودھا میں وہ دونے ہدا کروں بولای نا حتہ کو سلام مت رکھے بھائی جان اے ملائیت پر چارے بھائی جان اے علی دی میں میں نے کرا سی میں نے کرا تو ہاری کیا بات ہے ملکے آئے دری تاری کیا بات ہے بھائی جان میں نوکہ رہا ہوں میں آئے اعلان بھائی جان ستاوی فروری اس سے شہرج فخر اباس آشوی بھائی کو اعلان سنوی میں اپنے طرف کو گزارش کریں دا رہا سالانہ مجلس پنچوی جولائی امام بارگاہ سید گل محمد شاہ صاحب بھائی زبورت دکھو انشاءاللہ پنچی مائی پتوی پنچی جولائی پنچی جولائی چلو گریمت میں یہ جی شروع تھی ہوں بس میں کیا آرز کرا جنہی دوستیں بھی اعلان کریں یا اشتیار ہیں جنہا ہی زاکر زاکر ناکھا اینچاکھا جو بانی کونڈ نہیں مرے دا مائی جنہیں دیے واضح جنہیں دی کھائیں نہیں ہی فلانے بندے دی انہیں سلہ پکایا جن کب زاکار گئیں بعض اوقات آدم سے ایڈے ہوڑے وضی رہی جو جنہیں ماری نہیں کری پرانا مکان ایڈے نا وانی جو ایڈے ہوئے جن رہا دے انہیں کنو پوچھوں جو بھائی ایک جنہیں پڑھوئی ہے واضح جنہیں نہیں بڑھای ہی فلانے بندے دیتے جن کب زاکار گئیں انہیں نکے بال تو گھنٹے ہوں وضا دار تھیں جنہیں انہیں دے ذکر سنتا کرے میں لفظہ کان چاندہ جن دا تارف تاؤں سے دی دھرتیج میں کرا ہواں چاندہ جن اوکواہ دین جہ داد شریف لی ہوئے بدماشی نلکھا سکرے جنہیں پہنچ گئے انہیں خادر جملہ ہے ہائے داری کیا بات مولا تو کس علامت رکھے کیا بات ہے تاؤں سا نہ سمجھے تا والکاون سمجھے بھائی مولا تو کس علامت رکھے ملکے ہائیدری میں نوکرا زہی سلامت رکھے میں نوکرا زہی کیا بات ہے ہائیدر 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 نالا ہے ہائید ہی یا علی یا علی سلامت رکھے سارے موالی سلام بات رو بس دے رو بس دے رو بس ملا یعنی کہ جن بھائی جان جن نہ بٹھی پڑے دیں نہ مکان پڑے دیں نہ خوہ پڑے دیں گھونی تمہیں گزارش یہ وجہ تو کیتی ہے جو ہر بندے دے زلج بہت جو خوہ جن نے دنا یہ جنوے تب گالی سنا ہی سنگے جو ہر بندے کو پتا لگ جو خوہ جن نے دنا ہا سرائے کی دل آفظر جو جن نے دنا ہا تبالا کن نے دا ہا اگر جن نے دنا ہا تبالا کن نے دا ہا آج کن نے دسان چاہا حضرت نوح علیہ السلام دے ترائے پترے جتو نسل انسانی چلیے زیادہ تار حضرت نوح علیہ السلام دے ترائے پترے جتو زیادہ تار نسل انسانی چلیے یہ کہاں میں بیا سامے بیا یافع سے حضرت نوح دے وڈے پتر دنا سامے انسام دے وڈے پتر دانا ارفق شادے ارفق شاد پتر بھیرا بھدری جے جمعہ کارتے کسیب ارزا کنمی موزج کھو کٹے کھو کارتے باہر نکتے پسینہ پنجھنے دا کڑاتے شمراز جن دے ڈاڑے قبضہ کارگی دے نوہ دے دور تو گھنتے مصطفیٰ دے دور تائیں جننے نہ کہیں نبی کو پانی لیتے نہ کہیں ولی کو پانی لیتے نہ کہیں وسیع کو پانی لیتے نہ کہیں باڈشاہ کو پانی لیتے ای کھو دو تے جے رہا ویدہا والا والدہ نہا محمد مصطفیٰ دی نبو ودہ ستارہ فلک دو تے چمک دا ودہ ای دورچ مدنی لجپال ترائے مہینے دی مسافرک کٹتے نا ہزار دا تھکا ہویا لشکار مدینے کی دی ویدہ دے باہر ہونے پڑھ دیا نہیں کھو دے کھبے پاس اولنگ دے پیانتے کبو ڈھڑے آگیا سے ہی می کو اترے سارے موالی ہائے دری سارے موالی ہائے دری سارے موالی میں کوئی تری ہے میں کوئی تری ہے حضور فرمائے تری ہے تا ہمت مارو مدینہ تیرہ مل ہے تری ہے تا مدینہ ہتبت بچے جی میں نہیں تیرہ مل تے گھر ٹوڑ ہوئی تو ہر ہر مل تے کبرستان بن سن یعنی تری ہے دی شدہ کتنی ہے جو تیرہ مل پانت نہیں تھی دا حضور نے فرمائے کہ تیرہ مل تھی دے جو این پہاڑے ہیں دے اتنو والتے اتھائیں این میں بلوں تے این حضور فرمائے جے این میں جلو پہاڑے ہیں این میں سدھے اتنو بدینہ ترائے بیلے انہیں یہ کہ جلو سنتا این میں مولا فرمائے جنو سواللہ پانتے اینو کیوں نہ ہوئے جلو دے انہیں یہ کہ سنے اینو جلو ہاں مگر اینو کھو ہے این پاسو جلو ہاں پر اینو حضور فرمائے کھو جو ہے تری ہی ہے تے کھو ہی ہے پانی پیتی جل سن سمجھا تمہیں لفظہ کھا ایک بندے اگز نہیں اے پانی اللہ کھو کہنی اے موت اللہ کھو ہے کیا بات ہے سن اے پانی اللہ کھو کہنی بسم اللہ اے پانی اللہ کھو کہنی اے موت اللہ کھو ہے ممکنے چونکہ مضبور پورا نہیں پڑھا بان سکتا چلو این ایک ترتیب دا ایک جملہ میں چھوڑی ہوئے او میں پڑھا چاہ جاؤ شو سکتے کے اگلے لفظیں کاماوے ہی کھو دو تو کوئی نہیں یا ہک ارغفان نامی بادشاہ ارغفان ستر ہزار دلشکار گھنگا جو میں پانی پیسا نتیجہ دستان چاندہ ہکو جن باہر نکتا پہنٹری ہزار سجو بندہ مارے اس پہنٹری ہزار کھبوں کھو دے پانی نہ ملیا ستر ہزار بندہ مرا گیا ہی دے بعد کوئی بادشاہ ہی نام دہا حضور فرمائی ہو رہا جلو بسم اللہ دستان چاندہ بابا مینا آدھا ہے کبند ہے کہ جلو جیڑوں علاؤ ہو لیں جلو جیڑوں علاؤ ہو لیں جو میں تسون گھنے میرے آقا فرمائی این کیوں نہ وہ جلدے این کیوں جلدو انہیں اکیس ہیں جلد سون این میں سرکار فرمائی این والا ہے وہاں اکیس ہیں جون والا جون بھلا ایک بیا لفظ ہے حضور فرمائی این چرکیں پجھ سون پجھ سون تا صحیح میرے آقا فرمائی این کیوں نہ وہ جلدے موسیقی 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 علی مولا فبیر مولی فلک بولا علی مولا ہم سب کے حاجت روا مولا علی مولا علی مولا جائلی 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 سرکار فرمائے بسم اللہ بستے رہو میرے آقا فرمائے بسم اللہ سرکار فرمائے نخو ناکاتی جیت میری داچی کھڑیے اتھائی بلا دیو حضور فرمائے کاغذ کلم دواز چاریو حضور فرمائے کاغذ کلم دواز چاریو حضور مگیہ 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 حضور مگی پانی بھرایا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے میڈیا کافر پینٹک کی جی اشارت ہے جہاں پانی بھرایا جہاں پانی بھرایا پانی پیساں پیچھے رسید پہلے ہونکوڑے ساں ڈو کٹھے بیٹھے ہیں تہیک کڑو جی کو انہوں پوچھے جی میں سنکتی سنکتی کن صلاح کر رہے تھے وہاں کہ یار حضور نے تحریر بنا رکھی ہے جنہ دی ایتا سمجھو جنہ تپکی ہے تیلی کیا صلاح مائے ونیا تے بھرا ماں تیرسید جی بیج پا بھاں بابا میرا آدھا ہوں ارے کمار تیا اوڈو ولسی دا کاغاز جیسی اوڈو ولسی دا کاغاز جیسی جرے والے کوئی نہیں اٹھا حضور دا نوکارے نام ابو الاسے ربی دا پترے یعنی اوڈا پورا میں ابو الاس بن ربی کمر خمیدہ دھئی سو سال دی امارے کمر جھکی ہوئی حت کمدن کمدے حت بات کیا دے یا رسول اللہ مائے ونیا میرا جذبہ میں کو بہانی نیندہ یا رسول اللہ میرا دل کرن دے جو مائے ونیا اے اٹھا کھڑے نبی دے سامن ہاتھ باتی کرن دے جو مائے ونیا مائے ونیا تو اسے دی ازاداری دے ناوے حکبیا جملہ کرنا چاندہ حکبندہ اٹھی تے آدھے وے ابو الاس بین ربیہ اے میدانی نہ دیکھ سی جوانی نہ دیکھ سی جن نے دی طاقہ دی نہ دیکھ سی اے رسید کو ڈیکھتے بھنا میں دی رسید کو ڈیکھتے بھنا پی اندھی اکھے چاک پاتے آدھے اے رسید دے تیری دی دے مائے اوڑی دا جنتیاں چڑا امامِن الحسن دی جنتی صاحب کی دی ہاں کہ رہتے چڑا حسن دے نام تک لے رہتے بھائی جار کیا بات ہے مول ملکے حق ایلی حق ایلی حق ایلی حق ایلی حق سارے موالی ہائے دری سلامت رہ بھائی مولا تو کوئی سلامت رکھے میں تھا وہ تاری کیا بات ہے بھائی جار بس دی رہو میں نو کرا سی بس دی رہو بیرے میں نو کرا سی یہ کہ میں اوڑی دا جنتیاں چڑا امامِن الحسن دی نالا ان کو میں صاحب کی دی میں اوڑی دا جنتیاں مائے ویندہ اے بالتی چاہتے ٹو روپے بالتی چاہتے ٹو روپے ٹو رہا ہوئے تی جڑھے بیٹھے ہیں نموجھے وہ تھی گئے حضور فرمایا بھائی اوہ ویندہ پہ توہے کو کیا ہے ایک بندے یا کہ اس نہیں اوہ ویندہ پہ پر یہ سمجھو جو اسے کوئی نال کی دیویں ہمیں سمجھو حضور فرمائے وہ تڑو ایک ارپاندھی کار گئے انہیں یہ کہتے ہیں جیہ اے پانی یہ جبالٹی سٹے سے کھڑکاتی سے جن باہر نکل سے جن اکسے کون یہ اکسے فوجی جن اکسے کہندہ اکسے محمد مصطفیٰ دہ فوجی جن اکسے کلہائیں اکسے کہنا بےہن جن اکسے بے کتھن ان کے والوں ان کے کتھیوں سے بے اے بیٹھن تھے ایمیں سمجھو اصائی بے بندے آکے ایک آل کہنی این تو اگلا مرحلہ وڑا ہو کھائے این تو اگلا مرحلہ کیمیں وہاں کے بالٹی بڑھڑا بڑی چاہیے تھے یہ کوئی بالٹی چھوٹی دیونی آئی حضور فرمائے کیوں وہاں کے چھوٹی بالٹی موہ تاہی بھریج مجھے ہیں نا پورے مانے فل تھی بنجھا تھا بڑھڑا چھے کے گھنے ہا بھریج گی تا بھریج گی تا بھریج کن چھکی سے کہنا بسم اللہ دا صواب باب سرائی کی عدد آپ نے موتی جمع کی دن ہو آگے جو اے جنی بالٹی بھریج کن چھکی سے کہنا حضور فرمایا اہدہ ٹھیک نال ونج بالٹی چھکوا بھریج گی بھریج گی سلام بھریج گی بسم اللہ بھریج گی بھریج گی یہ میں بہا مات چاہتے ہیں بھریج گی جو سے پرانے جگدہ جوانے دیسی کیوں کھا دی وہ دے چھک گھن سے چھے ہی بندے میرے آقا نے نالٹورین ستما ایتے کھوٹے پہنچے آپ پہیوں کھوٹے پہنچوں اے یہ بالٹی سٹھی ہے جن بالٹی کٹتے واپس لیتی ہے میرا ہون ساتھ لی بھائے کیونکہ کوئی یہ جی گالتا ہے جن نمی پہ سنڈ دے ہو بزمون میں تھوڑا چھوڑا انچانہ بھائی جان بالٹی رسی کٹتے نا بالٹی بہہ رہی ہے جن وچوہ کیا جڑھے جوانی ہی وے والا نہ سٹا ہے پہلی گلتی مافے وے سٹان تو پہلے سجو کھبو دیکھو پہنٹری ہزار بندہ مویا پہ پہنٹری ہزار تو زیادہ ہوئے ستار ہزار بندہ مویا پہ ستار ہزار تو زیادہ ہو تو کھڑے رہو تھوڑے ہو تو ونجوں پہ ایک بند ہے کہ آپ نے سارے ساتھ ہوں یہ این بالٹی والا بدھی ہے چلے بڑھڑے بالٹی بدھی ہے نا ایک بند ہے کہ ڈاڈا می کوڑے مائے چاہی جولا می کوڑے بڑھڑے آکھے خالی وانکہ خالی نہ تھے کچھ جنگل شکنجی پڑھا رہے وہاں دعا مانگ جو دعا مانگ جو جند باچ گئی ہے ہی بالٹی کیوں بدھی ہو کہ میں والا سٹے سا کری کری گالتے میں تواری توجہ جذب کرا ممبر تاہت رکھے کرا چودہ سو سال تو ہی کاغال ٹوری امدی پیئے کہ ممبر حسین دو تے پڑھانلا حضور تے غلامے تے اصحاب دی تعریف نہیں کریں تھا جو کوئی بیان کرے تھا والا سن دے کہنی پاکستان تھا تاریخ کی وجہ میں پوری دنیا نیٹ دے ذریعے سنتی بیٹھے میں آج دیکھا چاہنا زاکری شیعہ دا مجمع شیعہ دا خرچہ شیعہ دا صحابی دی عظمت دا میں جملہ پر دا میں دیکھ دا علی اور ولی اللہ پر آلے علی تی فضیلہ دا سنتن صحابی دی سنتن یا کہنا وہاں کہ ڈاڈا والا آنا سٹی جو جن رکھے دا پہ اندھی اکھے چاک پاتے کہ جن روکے جو نہ سٹی محمد فرمائے یا سٹی میں جن روکہ نہیں میں محمد فرمائے یہ کوئی عظمت صحابہ زندہ بات ہے یا کوئی نا مولا سلامت رکھے انہتہ تو ہر ہی کیا بات ہے مولا تو ملکے خائدری واہ واہ تو ہر ہی کیا بات ہے بس مللہ بسم اللہ کیا بات اسے میں نے تو سنتی ہو بھائی جان مولا تو کو سلامت رکھے میں نے کو سلامت رکھے مولا تو کو سلامت رکھے میں جن روکہ نہیں میں مصطفیٰ دا نہو کارا این ٹو جی مرتبہ بالٹی سٹی ہے بالٹی رسی کپ تو اندار جا سٹی ہے یہ میں باہر نکتا ہے جن باہر نکتا ہے جن بعض بندی آتے ہیں کچھ ہی گالے کتنی بندے دارگے ہو سیں ایک گالتا اندارہ آپ چاہ کرو کہیں دے گھر مہمان تھے بیٹھے ہونا مہمان کم ریج کہیں بندے کو جن تھے پہ ہوئے ہیں کم ریج بندے کو جن تھے پہ ہوئے ہیں تا ڈار کنو رہی کوئی دیوی دا تے خود جن خود جن خود جن بہر رہے تو ان پہلی گال کی دیا کون ہو اساں یہ جرے کھڑو بالٹی کہیں سٹی ہے اگر تساں کیوں آئی ہو اساں جنازہ چیزوں میں ایسا پاٹی نہیں سٹی ہے حضرت ابولاد پر ربی کو چیز موہچ پیس ہن کو جامع شہادات ملیے پانی دی بجائے جنازہ چاہتے حضور کو نے پہنچن کوشش کرنے میں مضمون چھوڑے کوشش کرنے جوڑا چاہا ستا رہاں قضا میں جان پر رہے ہیں و دھیانتے حضور پوچھ گئے دے میرے آقا فرمائے دریف ڈاڈی ہے گے جو آوے پانی مٹھا اگر نے اساں لٹھا یار مرگی تہری کانے دمووہو حضور جا اکھاں واسپن اگر نے سی رو دے جلو تے ٹردے جلو میرے آقا فرمائے میرے یار مرگ میں گھر بنیا اگر نے کیا کرے سی میرے آقا فرمائے بدلا گھنسا اگر نے جلو آپ نے خدا پوچھ سیس مولا فرمائے محمد دی مرضی وی اللہ دے ارادے دا روجھانا ہے کیا بات ہے محمد دی مرضی وی اللہ دے ارادے دا روجھانا ہے بدلا گھنسا انہیں کیسے جن نظر دے ہی نہیں مولا فرمائے بدلا گھنسا کیا ہی کو بھیجے دی اینا اینا علی اینا اینا علی نیوٹھا کہہ رہے الہی متحرکت ہے علی نیوٹھا کفار واسطے موت احمر جو ریئے موت احمر جانتو نا رت رنگ دی موت علی کافر واسطے موت احمر ہاں اے بیٹا مرشد علی جو ریئے نبی نے بالٹی لے دیتی ہے آپ بادتے علی مولا بالٹی نبوت دہتے تو وصول کیتی ہے تے ای میں دھرتی تے رکھ کے علی مولا حت باتتے جملہ آکھے میرا دل کرنے دیکھ کے مضمون جتنی رہے جملہ سنوانا چاہ علی مولا حت باتتے ہیں یا رسول اللہ پہلے سات گئے ہن یا رسول اللہ پہلے سات گئے ہن تو ہون میں کل ہاوے دا پیا او تا بندہ مرائن میں کو ڈاست سمجھا چھوڑو میں جو خوووے چھوڑیا دعوات اسلام دے مایا سارے جنمال ستاں یا قائد کا تک دیا ماں یا آنکھیں تا خووو دے ویچ ون دے والے کو نپ بھکا بھکا تے سٹا اوڈوٹ تے ترے قدمے چا ڈاوین علی کو حکوم دے میں تا ماں وہ خووو ٹورت تے ترے قدمے دے ویچ گدیا مولا سلامت بھکا مولا سلامت بھکا مولا سلامت بھکا بس دے رہو آکے تاں بھڑی کیا بات چاہتے ہیں میں نے کھڑا بھائی تاں بس بل میں نے کھڑا ساں اچھا 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 حلیب اللہ حلیب اللہ حلیب اللہ حلیب اللہ حلیب اللہ حلیب اللہ انہیں دے چہرے تے علی دے پیر کیا بات ہے سلامت رہنے چہرے مولا تو آپ کو سلامت رکھیں بستے رہو عزیدارو مولا سلامت رکھیں بسم اللہ چھی انہیں دے چہرے تے علی دے قدم دیکھ دیکھ دے آدھے ہوئے اے توہیڈے بچویں انہیں آکے ساڑے بچو نہیں جائیں بھیجے اے ہوندے بچویں کیا بات ہے بستے رہو یہ سارے بچو نہیں کیا بات ہے بستے رہو جائے بھیجے اے کیا بات ہے جائے بھیجے ہوندے بچویں اکے ہے کون اکے ای ہوئے اکے تے تُو ساووے نوے جیہا سائیں اکے تُوہاکو روکیا نا جو والا آنا والا ہے جیہا جیہا اکے تے والا کیوں والا یوں اکے والا جو آئیوں ساتھے کو کیا آکھئے اکے اے کاؤن ہے اکے اے کاؤن ہے اے ہی ہو جانا کھڑے اکے وہاں کے وہن دے نا کیا ہے ایک بند ہے اکے ویسے کو جو تیڑا نہیں دی لانتیا تیڑا کرایا لگ دے تُو خودچا پوچھو جو اے کاؤن ہے تُو خودچا پوچھو جو اے کاؤن ہے نوہ دے دور تو گھنکے مصطفیٰ دے دور تو نہیں کئی نسل انسانی گدری ہیں کئی نسل جنات گدری ہیں جننے دی کہیں نسل کو نسل انسانی نے اے جھا جواب نہیں دیتا جیویں شیعہ سنے بھائیو تو آرے رہبر جواب دیتے زندگی ہے چی جننے پہلی مرتبہ اے سوال دا جواب سنے الیڈے مڑکھڑے تشمراس جن پوچھے نوجوان تو کاؤن ہی میرے آقا فرمائے اللہ دی کائنات جائے ورگابیہ کوئی کائن ہے میرے آقا فرمائے کلما پوچھے جنہ دے کل میں پڑھا مر والا آئی آئی نی مولا فرمائے جنہ دا کوئی چوال بنگے جننی ماں کو جائے آئی نی کیا بات کیا بات ہاں دری مولا توکو سالا مزے مولا توکو سالا مزے مولا توکو سالا تواری کیا بات بسم اللہ آپ نے بندیاں کیا سائیں پرائے کھوتے کھڑو تو تکھی گال نکال اے ہیں دھوان ماری اے ہیں ناتے کے قرآن سامد قرآن پڑھئے قرآن نے قرآن پڑھئے مولا سالا کیا بات میں نے کہا سی علامان والے قرآن نے چپ قرآن درجو ایتاں پڑھئے ناتے کے قرآن نے سامد قرآن پڑھئے دوہاں کہیں کو کچھ نہیں آدھا ستر ستر بندہ ستر ستر ہزار بندہ اندھاتی میں دھا ہون سات کو کچھ نہیں تھی دھا اے دوہاں ماریدہ کھڑے اے لی قرآن پڑھدہ کھڑے حکمے کو آکھئے بچے جیونے سالی تا بچائی کھڑے ہاں اے ہی وے اے لی مولا اے ہی وے قرآن قرآن کو پڑھتا رہ گئے دوہاں ماریدہ رہ گئے مولا دوہاں ہی لگدہ رہ گئے دے اے لی قرآن ہی پڑھتا رہ گئے اے دوہاں ماریدہ کھڑا اے لی قرآن پڑھ دی جاتے موڑتے سنگات رہ گئے انہیں جو اے لی لیٹھے انہیں ہاتھ باتتے ہیں کہ یا علی اصنی نا رکمت دھیان بتالو جی نبی جتنی قرآن یاد کروئی یا جساروں پر جوڑ اے انہارہ مارے میرے مرشد علی اشارہ مارے انہارے کون اشارہ مارے بس انہارہ ہرگے اشارہ جتنی کیا بات انہارہ ہرگے اشارہ چناب بند ہی گے جندہ آدھ انہارہ اندر آدھ باہر نہ بھاج سکتے نہ دھوک سکتے نہ لڑ سکتے نہ انہارہ کھا سکتے نہ بہر گھر سکتے پندرہ وی ہمیت دے بعد ایک بندہ ہی میں ٹوک نال دا والا مار مولا علی دنے رہے آتے پچھے اس یا علی اندھا گھٹا جو تھی گے کیا تھی گے اس مولا فرمائے میں ایک کو بات دیتے ہیں بھلا ہوئے مولا تو بات دیتے ہیں ملون کو جہلی کلام پڑھئیے ہندہ اثار کتنی دیر بدہ رہاں دے مولا فرمائے جیتے ہیں جس مچ ساہے مر گیا مر گیا وہاں کیسے بھجان مولا فرمائے کھے نا وہاں کیسے ہیں کلام پوری پڑھیا بھی مولا فرمائے ہاں وہاں کیسے ہیں علم ایمامہ دی گرنٹی دے مکہ تا نہیں کی تکھڑا مولا فرمائے مکہ تا نہیں بات بدھا کھڑے حلان چلان دا کھے نیسے ہیں اے تا نہیں آسکدہ اگار اسام ونیوں پہ تا وال مولا فرمائے مولا فرمائے ناپی نہیں سکدہ یہ تھا ہی میرا بابا ایک لب زیادہ وہاں کیسے ہیں بلکل بدھا کھڑے مولا فرمائے ہاں وہاں کیسے ہیں جی میں بدھا کھڑے والا کھڑا کیوں ہیں تلوار دیتے ہیں ایک انہوں پچھو جوانے کو درگے کی میں دے دا علی مولا اسم آزم پڑھتے ہیں کوئی رہا کی تے کبھی بھی عزاداروں میں کوئی ایک آتی دا جو میں مدلس مکہ دا کیوں کیا میں لب دا کہا چاہتا کہ علی مولا اسم آزم پڑھ جMarkتی ہے تے بنے مولا فرمائے بھنہ میں دی وہاں کے کھڑی نا بھنہ میں دا تے مولا فرمائے بھنہ میں دی بھج دی جاتے ایک کیسے کھڑی نا مولا فرمائے تہا میاں عمدہ اگر بھنہ سلام بستے رہو ملکے آئے دری بھائی جان جنے بلے اے اندار گئے نا جیڑے بلے بھائی جان جنے بلے اے اندار گئے نا یہ میں شمراز جن جو اندار گئے ہمیں ہمیں ہزاران جن کچھے جا کتے ہیں وہ پہروہ کو جو آنایا کرے پہلے بے بندے ہیں میں انہوں کو مارے مو گھنٹے والا ہیک بے چھی گھنٹے ایک نمے بندے کو گھنٹے اور دوہے مو کو کچھ نہیں آتا ہاں آرے کو ہیم کرے ہمیں چڑھا بانتی ہیں ہمیں ہمیں ہی حال دیں رکھتے ہیں مولا علی کوج گیا کیس ہی ہوئے ہوئے ہیں اے ہمیں قوم جنات نے حملہ کیتے ہیں علی دہاتے چھو تلوار ہے جن دا لسنس عرش جاری کیتا ہویا وانزلنا الحدید فیہ باسوٹ میں نوکروں مصدر ہو جن دا لسنس عرش ہوا ہے مولا چار ہزار جن ایمارے چار ہزار ایمارے چار ہزار ایمارے چار ہزار ایمارے چار ہزار ایمارے سولہ ہزار جن تڑپڑا ودا اپنے سردار کو بھجا تخت چھوڑ معافی مانگ لکھیں کروڑیں دے لشکار آگیں ہک ہک آیا ودا تفضیح پنچوی تری جن کٹھے ونیوں پہ کٹھے سمجھو نا ہمیں کٹھے ونیوں پہ ایک بند ہے کہ واہ پنچوی تری اوہ چار چار ہزار دے بھجے سو دے کریں دے بس علی مولا کنو معافی بنگی نے علی مولا انہوں کو دین سکھائے انہیں کہ مولا دین سکھائی کوئی نصیحت کا مولا فرمائے ہکا نصیحت پہ کریں دا آج دے بعد کہیں کاف لے دا پانی نہ رکا ہے مدہ کنی شریف نہ بھیلی ہوئے بس دے رو میں نو کنا بھائی اچھا میں نو کرا سین اچھا میں نو کرا سین میں نو کرا سین اچھا میں نو کرا سین اے سارے کی دھرتی دی سینکرہ سال پرانی رویت زاکرین تو ہک جملہ ولا ولا سنونا بھائی والگزارشہ کریں دا آج دے بعد کہیں کاف لے دا پانی نہ رکا ہے متہ کہیں شریف نہ بھیلی مجھا چھوڑ دیا کیا بات ہے یہ انہیں کہ مولا اسا وعدہ کریں دے آج تو گھن کے قیام باتیں جے تونی سادھا قبضہ اتقائم رہا مولا اسا منے دے ہیں تو آجنا الوادہ کریں دے ہیں اسا پانی پانی دے راہ کھول دیتے ہیں اسا کہیں انہیں ہٹ کے سن مولا فرمائی ہے نصیحہ تو کافی ہے دین تو کسی خیم جہنم وندے پہاوے جنت پوچائی وندہ مولا ٹورین تقاو میں جنات نے حق بتیا کہ مولا تیرے چہرے دی کریمی رسے دیئے تو خالی نا والے دہو سے کہیں کوں مولا حیق شاہ اسا پندے ہیں ساکو خالی نا والا مولا فرمائے منگو کیا مکان چاندے میں انہیں آکے مولا منگانی ہو کوئی چاندے ہیں آج دے بعد کوئی تائن اللہ رب ہوئی تا ساکو سندے چاند اسا ان کو کچھ سوئی ہو جہے کریم نہ لگے کیوں ان کوئی ویلہ جو میں نے آقا کو یاد ہے تہری کانے دموہ ہو میرے آقا روتے فرمائے میں نصدے سندہ محرم دی ڈھل دی دی گئر کاربلہ دے تکے چپے چے نہوے حوصلہ بھائی جان نیازہ حسین آج میں نو کرا سایی نہیں میں نو کرا سایی نہرِ حوصلہ بھائی جان آج میں نو کرا سایی کہیں بسم اللہ کہیں کافلے دا پانی اصلا رکے سو لیکن ساکو سادق ہن نے مولا فرمائے میں نصرے سا اب آزان دیا مولا سا تیری امداد کرنے چاہنے ہیں سرکار فرمائے اگر اون دی مدد کرے سو میری مدد توحید نبوہ توراہ زبون انجیر ملائک قاضی مدد دے جائے اون دی مدد کرے سو انہیں کہ مولا جہن دی مدد تیری امداد تو زیادہ پیدے سندے ہوئے بلا ساکوڑت سو ان دے دشمن کتنے ہوسیں میرے آقا فرمائے نو لکھ مولا جہن دے نو لکھ دے نال آیا بدہ ہو سے مولا جہن دے نو لکھ لڑا آیا بدہ ہو سے ساکوڑت سو ان دے پتر کتنا ہوسیں ان دے بھرا کتنا ہوسیں ان دے بھدرجے کتنا ہوسیں میرے آقا فرمائے لنبی داستان چاہ چھیڑی ہے دی ہی ڈھلان تو پہلے پہنچ گی ہو ان غریب دے پتری ہوسیں ان دے بھرا آئی ہوسیں اگر دی ہی ڈھل گیا لاشاں اکتار ہوسیں روم آنالہ اکو سے جہرے پاسے ٹڑ سے ایک چونس سالے دی ہکی دی ہوسیں جہی کالے رنگ دے کپڑے پائی ودی ہوسیں آدی ودی ہوسیں میڈا غریب بابا میڈا مسافر بابا میڈا آس بابا بھائی جان کوئی ہے مضبور کوئی بسم اللہ میڈا ایمان ہے میڈا ایمان ہے میڈا ایمان ہے کوئی ایسا عزادار نہیں بیٹھا چلا نسل در نسل عزاداری ہوئے یہ مضبور جاں گہرائیں ہی نہ سمجھ دا ہوئے میں ڈریکٹ مسائب آلے پاسے وجہ چاہ دا ہی مقام دو تے زافر جن دے پتر دی شادی ہے حسین کو کانڈا ہا حسین کو کانڈا ہا دہمی دی رات اٹھارہ کرسیاں مگائنے ترائے کرسیاں زافر جن سنہری مگائن ایک تخت دے انتے ہیں ایک ای پاسوں ایک ای پاسوں ادھی رات والے زافر جن ماں کو گھننے اوازان دی امام آنے ایک بطول دے پتر دی آمد میں امتظام کی دو ہوئے زافر دی ماں کہی بلے کئی اس کرسی چندے کہی بلے کئی چلا ترائے سنہری کرسے دے نالا کھڑیے ایمیں پوچھاں چاہ دے زمین تے سجد دے کیا دے زافرہ چل دی داس ایک کرسی تے کاؤن باسے جن سنہریے اوچی تے تا حسین باسے اوازان دی امام ایک پترس جن دی امام اٹھارہ سالے امام او دا نام اہلی اکبارے حقوں دی وڈی پھپی سیدہ وڈی پلے لیے حاصلہ بھائی جان نیاز ہے اس پر ساغی شکل بھائی جان میں نے کارا ساغی شکل اوازان دی ایک کرسی تے کہیں کو ملے سین ایک کرسی تے کہیں کو ملے سین امام جین سا کو کلمہ پڑھایا ہا او دا بچرہ امار مطری سالے سنوینڈا ناوکار وڈے امام ناقاضی اب باسے جن دے ہاتھ جنم ہوندے ات او باسے ات اکبر ات شپیر باسے دا ہمینڈا سٹی ہی چار پائے جن آور پائے گئیے اٹھارہ کرسیاں خالی ہن جن نے ایک زافر حسین نہ آیا ناوکار سمنتے پہ گوری کر گئے تو بچڑے پھو سیرہ پبھا والنماز دے بعد ہر جن اپنے گھر دے لگاوے سے قائدے پیو دنائے راہیل زافر جن دے پیو دنائے راہیل اے راہیل دی پاک چاہتے لکھیں کرونے جن ناوکار سامنے آئے امین پیو دی پاک بلند کرتے آئے میرے بابے دی پاکے تو آرے سردار دی پاکے ای پاک دا واسطہ دے داوے میں امین کو اتنی اجازت گی ہوچا نماز پڑھ گنوں حسین آیا نہ آیا سیرہ پواہ دے سا روحے سے اثر دی نماز ہو گئی ایلی اکبر دا بابا نہ آیا ای اوچی ہے کلماتیا کہ پنلاوی گھننا ہو کرسی چاہتے کرسی کو آتے تیری کسمت تیرے ڈال میری بیڑے ڈال تیریوں تے فدول دا پتر بہنہا اور کہیں کو نہ بہنے زوں ایمین پتر کو نال ملا کے ایمین سیرہ پواہ مردہ ارادہ کتے یا پاسے نال آواز آئیے زافر حالی سہران اپواہ پھیڑ پلو بدھنائی کریے داہ محرم دی ڈال دی دی گئر زافر دی دی پلو کھڑی بدھے دیے حسین دی دی سگرہ کہیں ملے نانے دی ذری دیوے دیے کہیں ملے امال بنین دیوے دیے حکی المال دی آتی حاصلہ بھائی جان کوشش کریں دا بھائی جان ترائی مٹ دے اندر ممبر دو آنے وہاں چاہتا میرے شیعہ سوڑی بھائیو نماز دا وقت قریب آگئے ترائی مٹ دا جملہ سوڑ سو ترائی مٹ دا جملہ ماں میدی پائی میدی لائی بھیڑ پلو بدھا زافر اے انہیں سیرہ چاہے زافر سیرہ دو تے نا دے علی دم کتے صورت یاسین پڑھان دے بعد زافر پتر دے متھے دے نال سیرہ گدھی آنا ہا یا ترائی مل دور چوچڑا آخری جن جنگلہ نے پاسے کھڑا آنا اون دی ایک حق کا لائی ہے آواز آن دیئے یار رہ دے لیو رہ دے لیو سجیدے جن سجیدے کھبے دے کھبے دے زافر رہ دے میں مورتے لیٹھے ایمی میں لیٹھے تاکس تو گھنتے ترائی مل نہیں سجیدے جن سجید کھبے دے کھبے ایک راہ بان گئے زافر رہ دے میں لیٹھے ان رہ دے ہوتے ہیں کوئی قومی جنات دا بندہ ہے کوئی قومی جنات دا فردے بھج دا آن دے جیدی پاک دے پیچ کھولتے گر لے چاہے ہوئے جیدے سر رچ مٹی ہے جیدہ گریبان چاہ کے آستین اُلٹی ہوئی ہے حقل مارتے ہیں کہ زافرہ سیرہ نپوا میں جنگلے چھک غریب مریض آنے کھایا زافرہ سیرہ نپوا میں بینی دے زمیں زافرہ سیرہ نپوا ایک چھی مہینے دا بالے جہ پاری منگ یہ حوصلہ آخری سوگات غم بھائی جان میں کوشش کڑا کریں دا آخری سوگات غم دو منٹ بکایا مسائب جنا چاہدے میں دو منٹ دا مسائب اے آدھے جنا نزدیک ہے میں ڈٹھے کوئی آم نہا میرے چاچے دا پتر آمیر جن میں کہ آمیر ٹھیک لیٹ آئے ہیں دو جھاپا دے سمڑی میں کوئی دستہ سی ہونتے ہی کتھ رہ گئے تیرا گریبان کیوں چاہ کے تیرے سرے چکھات کیوں ہیں آدھے زافر ہوئے میرے بھتری چیزی شادی کیا میں لیٹا مہا آدھے لیٹ آیا کیوں ہیں آدھے چکاکتے ہاتھ رکھ میں تکولے سا ماہی تیری جانی دے نال کوفے دی ریاست دے نال لو گزر دا پیا ہے چلے آواز دیے نینوہ کل بلا دے وچو گزریوں تلو آواز آئیے مارو اندہ اکبر مر گائے زافر آواز آئیے مارو اندہ اکبر مر گائے میں تاہتا ہی کمنٹے دعا مگا گینو اول تو سارے سارے پچاں دے وے کہ یہ جملہ مکمل چکرہ یہ جملہ مکمل چکرہ نیاز حسین مجبور نہ کرا ہے بانی دی ہے سیاں تجھے میری دو کریے صحیح بھی منظور کریں تو ساں بھی منظور کرو آواز آن دیے یار اکبر مر گائے وال اندہ اکبر مر گائے مارو اندہ غازی مر گائے اکھے وال کیا ہویا اکھے چانی نکالے یہ میں کربلا تے جنگل تے لہ بیا میں کہے پتہ کی تھی وجہ اکبر کا انہیں غازی کا انہیں ایک غریب کا انہیں ادھے وال وہاں کے ایک پاسو نو لکھا ایک پاسو ہک تھا ایک پاسو نو لکھا ایک پاسو ہک تھا نو لکھتے میں چہرے دی ٹھر ایک غریب دی کندھائی کینڈو تے لہو تے پسینہ رالتے وہندہ پیہا زافر آدھے وال وہاں کے میں غریب آلے پاسو ٹھریا اکی قدم میں تو دور ہا میں چولے قدم چاہے زافر وقت میری وجہ جرات نہیں ہوئی وقت میں پدھرمہ قدم نہیں چاہیا زافر آدھے کیوں نہیں بھی چاہیا آدھے کیونے میں یہاں جڑا میں موڑتا دی ٹھے گلہ نہا جھولیے چندھی بیٹی ہے جی ریپیون دی ڈاڑی دا خون اپنے چہرے کو لیندی ہے آدھے ہی وہ میرا غریب بابا وہ میرا مصافر بابا دیکھو کی ہی لٹ پائے گئی ہے میرا مولا باستیما رواب بھائی بھائی یاد راکہ جوانیاں بھائی ہیں بھائی جان آخری مجلس ہوا دی ہے سیاتج اگر میں کھڑا ہوں گا تمہ صاحب مکمل کر چھوڑا نماز جمعہ در ڈائے میں سارے دوستہ زیادہ مولا مہدت منظور فرمائے میرا مولا رون دی ہوں یقیقوں کربلا دی زباری کرا مولا 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 بھائی بھائی بھائیو ایڈا وانا واسطہ میں ٹال نہیں سکتا نیاز حسین وانا میں دعا ہو گئی میں بھائی جان نہیں دے ہاتھ پکر گنو میں کو غازی دی کا سامنہ میں یوں ایک لفظہ کھان چاہنا ایڈا وانا واسطہ میں ٹال نہیں سکتا میری وڈی سین میری حصے دی مہنہ تم ہو گئی اتنے نوکریں دے جلدہ دردے وانا میں پیان پکر رہنا میری سین میرے حصے دی مکان ہو گئی فتی سین تو پنت جملہ پڑھا چاہنا اچھو سیابین چاہت ہو میری سین چرا ہونتا ہی نہیں رو سگیا آیا تا تیلے پتر کو روان بیٹھے ایس دور بہا ہوا کیا بات ہے انہیں پوکے دے ویچ میری سین اون کو یہاں چاہتا کر رہے صاحبان آتے یار غریب تو پچھے تہا غریب تو پچھے تہا چلے ملے دھی اٹھی بنجے تھا غریب تو پچھے تہا جو یہ ہے کاؤن تو بھنہ کیوں آئے ہیں تو دوڑیا کیوں آئے ہیں وہ آتے یار میں پاک کر رہا ہے وہاں کے پاک جو کر رہا ہے تو غریب تو پچھا ہو بھی جو کاؤن ہے وہاں کے میں پچھا ہی نہیں وہاں کے چلے آتے پچھا نہیں تے کو پاکے کی میں لگے جو ہے کاؤن آتے جگر تہاں تھا رکھ زافر آم بے کنیرے سجے روحے بھی رہا ہاں میں الحامل لئیے زافر آتے میرا جگر پھٹ دے بے کو پتھا ہی میں لگے میں ادا میں ہاتھ پا دی کھڑا چڑے سیادو بے کو معاف کر رہے بانی اے مجلس اجازت روما جملہ کھا چاہتا وہاں کے بے کو پتھا ہی میں لگے نامی کتار دے بچوں ابو عیوب نامی پہ غیرات ننکلو دا تیر چاہ کے آئے گوڑی تیک کے غریب علے پاس ہے تیر چھوڑے میرے کانے نالوں گزردہ ہویا غریب دے پاسچ لگے آواز ہے یہ امہ زہرہ آواز ہے یہ امہ زہرہ امہ میں کل ہا جو مریدہ میں کہ غریبہ تو کیری زہرہ